اسلام علیکم میں ہوں فائزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں فائزہ کی چین اور آج اور ریسی پی آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہے بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار سی ران کی ریسی پی جو ہم بغیر آئل اور بغیر میٹ ٹینڈرائزر کے ریڈی کریں گے تو مٹن کی ران بنانے کے لیے میں نے دو کلو مٹن کی ران لی ہے اور اسے ڈیپ کٹس لگا لی ہے اتنے ڈیپ کٹس ہونے چاہیے کہ اندر فنگر جو ہے نا وہ اندر تک جائے تو یہ میں نے دونوں طرف ڈیپ کٹس لگائی ہیں تو آپ نے بھی دونوں طرف ڈیپ کٹس لگانے ہیں اور اس کے علاوہ جو فیٹ ہوگا نا اس کا آپ نے اس کو اوپر لگا رہنے دینا ہے آپ نے اس فیٹ کو اوپر سے نہیں اتارنا اور ران کو اچھی طرح سے آپ نے واش کرنا ہے اور واش کرنے کے بعد آپ نے اس کو ڈیپ کٹس لگانے جتنے ڈیپ کٹس ہوں گے نا اچھے اتنا ہی وہ مسالہ جو ہے نا وہ اندر تک جائے گا اور اس کے بعد میں نے آدھا کلو دے ہی لیا ہے دو ٹیبل سپون ادرہ کا پیسٹ اور دو ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ ہے وان ٹیبل سپون نمکہ استعمال کر رہی ہیں اور وان ٹیبل سپون ہی لال مرچ کا پاورڈر استعمال ہوگا وان ٹی سپون ہلدی پاورڈر ہاف ٹیبل سپون کٹی لال مرچ اور ہاف ٹیبل سپون ہی دے گی لال مرچ کا استعمال ہوگا اور جو مسالے اس میں استعمال ہوں گے اس میں ہے سوکہ دنیا پوڈر 1 ٹیبل سپون اور زیرا پوڈر بھی 1 ڈیبل سپون استعمال ہوگا اور گرم مسالہ بھی 1 ڈیبل سپون آپ نے استعمال کرنا ہے سرکہ 4 ڈیبل سپون استعمال ہوگا اور سب زلائچی کا پوڈر 1 ڈی سپون آپ نے استعمال کرنا ہے تو دہیں اور سرکہ جو ہے نا وہ as a meet tenderizer کا کام کرے گا جب آپ گوشت کو دہیں سرکہ یا لحمنا لگاتے ہیں تو وہ گوشت کو گلانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے تو ایسے میں آپ کو میٹ ٹینڈرائزر کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے تو یہ جتنے بھی مسالے ہیں ان سب کو آپ نے دہیں کے اندر ڈال کے ایک اچھی سی میرینیشن ریڈی کر لینی ہے تو آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق مسالے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ یہ ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو اگر آج کی یہ ریسیپی آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور یہ بہت ٹیسٹی اور مزیدار سی ہے ران اس طرح سے آپ گھر میں ریڈی کر سکتے ہیں اور اب بس جتنے بھی یہ مسالے ہیں ان سب کو میں نے دہیں کے اندر ڈال کے تو مکس کر لیا تو یہ مزیدار سی میرینیشن ریڈی ہو گئی ہے اس کے بعد آپ نے چمچ کی مدر سے دہیں کو تھوڑا تھوڑا کار کے آپ نے ران کے اوپر ڈالنا ہے اور پھر انگلیوں کی مدر سے اندر جو کٹس لگایا ہے اندر تک آپ نے مساج کرنا ہے اس کا اور مسالہ اندر تک جائے گا انگلیوں کی مدر سے جب آپ مساج کریں گے تو تو جب سارے کے سارے دہیں سے مساج ہو جائے اور دہیں لگ جائے تو اس کے بعد جتنا بھی دہیں رہ گیا اس کو آپ نے ران کے اوپر ڈال کے دہیں کے اندر ڈپ کر کے تو آپ نے اوور نائٹ کے لیے فریج میں آپ نے رکھ دینا ہے اور دوسرے دن آپ نے ران کو جب روم ٹمپریچر کے اوپر آ جائے تو اس کے بعد آپ نے ایک بڑا سا برطن لینا ہے کہ جس کے اندر ران جو ہے وہ ایزی لی اندر فٹ ہو جائے اور نیچے سے فلیم جو ہے وہ آپ نے میڈیوم رکھنا ہے اور اس کے بعد ران کو اندر ڈال کے یہ جو دہیں کی میرینیشن ہے اس کو آپ نے ران کے اوپر لگا دینا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں تین گلاس پانی ڈالیں گے تو سیم طریقے کے ساتھ اگر آپ بیف یا پھر مٹن کے بڑے بڑے پیسیز بنانا چاہتے ہیں تو وہ آپ بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ مٹن کے پیسیز یا بیف کے پیسیز بنائیں اور ساتھ میں چاول بنا کر تو اور یا نان کے ساتھ آپ اس کو انجائی کر سکتے ہیں تو آپ یہ تین گلاس پانی جو ہے نا اس کو میں نے اندر ڈال دیا اس کے بعد اوپر سے کور کر کے ہم نے ایک گھنٹے کے لیے ران کو پکانا ہے جس میں آدھے گھنٹے کے بعد ایک طرف سے میں نے پکایا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ گھوش چوانا وہ ہڈی سے علیدہ ہونا شروع ہو گیا ہے اور پھر دوسری طرف سے میں نے آدھے کہ ہنٹے کے لیے پکایا تھا سارے کا سارا پانی ڈرائے ہو گیا ہے اور نیچے سے چولا میں نے بند کر دیا ہے اس کے بعد اوون میں نے کو اوون ٹری میں نے لیا ہے اور پندرہ منٹ کے لیے ہم ران کو آپ کلر دیں گے تو ران لینی ہے آپ نے اور اس کے پر جتنا بھی مسال ہے نہ وہ اوپر لگا کے تو اپنے پندرہ منٹ کے لیے آپ نے ران کو اوون میں رکھنا اور اس کے بعد یہ دیکھیں مزے دار سا یہ مسالہ اوپر ریڈ ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ آپ نان لیں اور مزے دار سی چٹکھارے دار یہ ران ریڈی ہے تو آپ اس ریسی پی کو ٹرائی کی